مسیح یسو میں آپ کو ہمارا اسلام پاکستان کی مسیحی تاریخ میں بہت سے ایسے مسیحی نام ہیں جنہوں نے خدا ان جسو مسیح کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا انہوں نے خدا کی بادشاہی کا پیغام دنیا میں پھلانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی وہ مر گئے مگر ان کی خدمات نے ان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ان میں سے ایک نام امام دن شہباز کا بھی ہے اور لوگ انہیں آئیلی شہباز کے نام سے لیان دیں گے اور آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے پادری امام دن شہباز کا جنم سن 1845 کو سیالکورٹ کے گاؤں زفر وال میں ہوا ان کا تعلق ایک غیر مسیحی خاندان سے تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم سکوچ مشن سکول سیالکورٹ سے حاصل کی جہاں انجیل کی تعلیم لازمی تھی امام دن صاحب نے لڑکپن سے ہی انجیل کی تعلیمات سے متاثر ہو کر خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تھا اور سولہ سال کی عمر میں انہوں نے پادری روبرٹ کلار کے ہاتھوں پانی کا بتسمہ لیا پادری امام دن نے سکوچ مشن سکول جس کا اب نام گورنمنٹ کرسچن ہائی سکول ہے سے اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد ازا اس سکول میں بحیثیت استاد کام کیا خداوند یسو مسیح کو قبول کر لینے کی وجہ سے آپ کے گھر والوں نے آپ صداتہ توڑ دیا اور آپ مشنورس کے ساتھ رہنے لگے اور یہی سے آپ نے مزید دینی تعلیم حاصل کی آپ نے اپنی پاسبانی کا آغاز جنائٹڈ پریسپیٹیرین چرچ سے اٹھارہ سو چھاسی میں کیا پادری صاحب کو شائری سے بھی خوب لگاؤ تھا اور وہ ایک امدہ شائر بھی تھے اسی لگاؤ نے ان کا نام پاکوہن کی تاریخ میں عمر کر دیا سن 1880 میں جنائٹڈ پریسپیٹیرین چرچ نے ایک مسیحی میکزین نور افشاہ میں شائری کا مقابلہ منقب کیا اس مقابلے میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا مگر پادری صاحب کو اس مقابلے کا فاتحہ قرار دیا گیا آپ کا یاد رکھے جانے والا کام منظوم زبور کا پنجابی ترجمہ ہیں جو عرصہ دراز سے مقبولے عام ہیں عمومی طور پر سمدھ جاتا ہے کہ پادری صاحب نے زبوروں کا صرف پنجابی زبان میں ترجمہ کیا حالانکہ پہلے زبور کا ترجمہ فارسی اور اردو زبان میں کیا گیا تھا مگر ان کی دنے مغربی ترس کی تھی اس لئے وہ عام لوگوں میں مقبول نہ ہو سکی سو پادری صاحب نے چرچ کمیٹی کے ساتھ مل کر زبور کے پنجابی ترجمے پر کام شروع کیا اس بار یہ کوشش کی گئی کہ تمام دھنے روایتی راگ اور بجن کے انداز میں ہوں بائبل میں شامل زبور کی کتاب کے ایک سو پچاس زبوروں کو پادری صاحب نے حصوں اور وزنوں کے ساتھ چار سو پانچ گانے والے آئیٹمز میں تقسیم کیا اور دھنے بنانے میں پنڈی ترادہ کشن سے مدد حاصل کی گئی اور ان دھنوں کو سٹاف نوٹیشن میں لکھنے کا کام ہینری کارڈن نے کیا یہ کتاب بنام پنجابی زبور دیسی راگاویچ انیس سو آٹھ میں ہندوستان کے شہر بنارہ سے شائع ہوئی پاک و ہن میں اس طرح کا کام کرنا اور کسی کو نصیب نہ ہوا ان کی بنائی ہوئی یہ طرزیں عام لوگوں میں بہت مقبول ہوئی پادری صاحب کی فدمات کے پیش نظر انہیں رسیدے کپولیت کے طور پر ایک امریکن یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف ڈیوینٹی یعنی ڈی ڈی جہاں علم الہی کی ڈگری عطا کی آپ کو پریسپیٹرین کلیسیا کا پہلا ہندوستانی پادری ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے عمر کے آخری آیام میں پادری صاحب کی بنائی جاتی رہی مگر پھر بھی آپ نے اپنا مشن جاری رکھا سن انیس سو اکیس میں آپ اپنے خالی کے حقیقی سے جامل انہیں بھلوال سرگودہ میں سپوردے خاک کیا گیا آپ کی قبر پر زبور بہتر زیلی الفاظ میں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ زبور پادری صاحب کا پسندیدہ زبور تھا رہے گا نا صداتی کر مسیدہ رہے گا جت لگ سورج رہے گا